اپنے جوان پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں یہاں جگہ ہے پڑی تھوڑی تھوڑی پیچھے آنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی عزداروں کو پھلانتا ہوا آئے تو وہ عزدار کی توہین ہوتی ہے تو اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے سلاوات اپنی حاجات کی برافری کے لیے بھی سلاوات پڑھ لیجیے آج سیدہ کو خصوصی دعوت نامہ دیتے ہوئے کہیے آقا زادی آج کسی بھی سہ زمین پہ ہیں تھوڑی دیر کے لیے ضرور آ جائیے کیونکہ آج کسی عام جوان کی شہادت نہیں پڑھنی آج اس جوان کی شہادت پڑھنی ہے جس پہ حسین اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ بین یہی بلد کیا ہر بندہ جتنے جوان بیٹھے ہیں بزرگ تو جانتے ہیں جوانوں کی موت کا اثر کتنا ہوتا ہے لیکن جوان کی منت کروں گا آج ہاتھ سنبھال کے نہ بیٹھنا تو آؤ اسی سیدہ کو دعوت نام دیتے ہوئے بھی سلوات پڑھ لیجئے بانی حقیقی فرش عذا فرزند زہرا حضرت بقیت اللہ الاعظم کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور اپنے مولا کو بھی دعوت نام دیتے ہوئے کہیے مولا یقینا پوری دنیا میں بہت مقامات بھی عزداری ہو رہی ہے مولا آج جہاں بھی جائیں لیکن ہم گناہگار ضرور ہیں پر تیرے بیٹے کے عزدار ہیں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ تاکہ ہمارا پرسہ لے لو نہیں معلوم پتن زندگی کی اگلی سانسیں نصیب ہوں یا نہ ہوں اگلا دن نصیب ہو یا نہ ہو اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو شاید آخری مجلس ہو تو جو آخری سمجھ کے بیٹھے تو وہ اتنا خیال کرے کہ زہرہ ضرور آئی بیٹھی ہوں گی آؤ اسی مہدی کو بولاتے ہوئے بھی صلاوات پڑھ لیجئے ماشاء اللہ لا حلوہ لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنہ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم سراط الذینہ نعمت عليهم غیر الموضوب عليهم من الضالین صلوات قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا اور ابکا اور طباکا وجبت لہو الجنہ صلوات بارگاہ رب العزت میں رجا کرتے ہیں کہ مالک ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و مقبول فرمائے ہماری خطائیں معاف فرمائے ہماری حاجات کو روا فرمائے میرا اللہ جتنے جوان حسین کی اکبر کو رونے آئے ہیں ہر ایک کی جوانی کو سلامت فرمائے جتنے بوڑھے آئے بیٹھے ہیں مالک اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان کا غم نہ دکھائے مالک اللہ تو تری عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما قبر کی پہلی رات جس طرح یہاں عزدار بنایا ہے وہاں بھی سیدہ کا عزدار شمار فرمانا مالک اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں عزداری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری تمام دعائیں قبول فرما میں نہیں جانتا کون سا مومن کون سی حاجت لے کے آیا ہے میرا اللہ تو علی مموضاتِ صدور ہے دلوں کے رازوں کو بہتر جاننے والا ہے یہاں جتنے بھی آئے ہیں تمام کی مرادیں پوری فرما اگر کوئی بے اولاد ہے آج حسین کے اکبر کے صدقے اسے اولاد عطا فرما اگر کوئی دکھیارہ ہے زہرہ کے لال کے غموں کا صدقے غم دوخت دارد دور فرما اگر کوئی بے روزگار ہے اسے احسن روزگار عطا فرما مالک اللہ جتنی دعائیں دلوں میں رہ گئیں ہیں انہیں قبول فرما تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے تمام حاجات کی برعاوری کے لیے اور اپنی اپنی یہ آخری حسرت سمجھ کے میں نے ابھی بھی یہ دعا کی ہے کہ آخری حسرت سمجھ کے یہی کہنا مالک اللہ نہیں پتہ زندگی کی سانسیں کب ختم ہو ان سانسوں کو حسین کے اکبر پر رونے کی توفیق عطا فرما تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے سالہ بات پڑھ دیجئے سراتِ مستقیم پہ چلنے والے آزمائشوں سے گھرے ہوتے ہیں آج کے دن کوئی فضائل نہیں پڑھوں گا فقط اتنا بتاؤں گا کہ کسی بھی نبی کو بغیر آزمائش کے رتبہ نہیں ملا جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا میرا حبیب ان بندوں سے کہہ دو وَلَنَبْلُوَنْ لَكُمْ بِشَيِّن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَا پھر اگلی آیت ہر اس نبی کے لیے جس نے مصیبت کو پرداش کیا اللہ نے فرمایا میرا حبیب ان سے کہہ دو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے مال کے ذریعے جان کے ذریعے اور سمرات کے ذریعے جو جو بندہ ہماری آزمائش پر صبر کرے گا اسے بشارت دے دو کہ تم بھی اسی راستے کے راہی بن گئے ہو جس کا حسین راہی تھا سب سے پہلے نبی جنہیں آدم کہا جاتا ہے ان کے بیٹے کو اپنے ہی بیٹے نے قتل کیا حابیل کو قابیل نے قتل کیا آدم نے صبر کیا پھر اس کے بعد نوح نبی جن کا اپنا جوان بیٹا نوح کی نافرمانی کر کے کشتی سے اتر کے پہاڑی پہ چڑھا اللہ کو دیکھ کے اور کیا یہاں شیطان کہہ رہا تھا کیسے تیری دیوہی نعمتوں پہ شکر نہ کرے یہ ایوب جسے تو نے اتنا مال دیا ہے اتنی اولاد دی ہے سب کچھ دیا کیوں تیرا شکر ادا نہ کرے مالک نے کہا اگر تو یہ کہتا ہے تو پھر آ تجھے ایوب کا صبر دکھاؤں اگر کوئی مشکل آتی ہے بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے بیماری آتی ہے اللہ آزما رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے میرا بندہ اپنی زبان سے ہر حال میں شکر کرنا کیونکہ مال دینے والا بھی میں رب ہوں اور لینے والا بھی رب میں ہوں مصیبت آئی ایوب کی ساری اولاد دنیا سے چلی گئی لیکن سر سجدے میں رکھا تڑپ کے کہا تیرا دیا ہوا مال تھا واپس لے لیا تیرا شکر ہے شیطان کہنے لگا مالک اللہ اولاد جو لے لی ہے اس کا مال بھی لے لے جتنی جو ان کی کھیتی یا جتنے بھی کاشکار ہوئی ہوئی تھی ایک بابا آئی اس سے ساری کی ساری سبزیاں یا جو بھی لگا ہوا تھا سب خراب ہو گیا ایوب نے صبر کیا کہا تیرا دیا ہوا تھا ایوب کیسے صبر نہ کرے سنو گے شیطان نے کہا مالک اللہ مال بھی دیا تھا اولاد بھی لے لی صحت ہے جو پڑی ابھی تندرست ہے کیسے تیرا شکر ادا نہ کریں اللہ نے جسم میں کیڑے بیدا کر دیے لیکن ایوب کا صبر ختم نہ ہوا جب بھی کوئی کیڑا ایوب کے جسم سے زمین پہ گرتا تھا اسے اٹھا کے واپس اپنے شکم پہ رکھ کے کہتے تھے تیرے رب نے تیرا رزق یہاں رکھا لیکن صبر کیا پھر وقت گزرا علاقے والوں نے ایوب کو گھر سے نکال دیا دو روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ بیوی مدد مانگنے کے لیے چوہرائے پہ کھڑی تھی اور دوسرا یہ کہ کساب کے پاس گئی کہا میں ایوب نبی کی بیوی ہوں اگر مجھے گوشت کا ٹکڑا مل جائے تو میں ایوب کو کھلاؤں وہ تندرست ہو جائے گا سنو گے اس کا صاحب نے کیا کہا کہنے لگا میں نے سنا ہے ایوب نبی کی بیوی کا تعلق یوسف کے خاندان سے ہے اور ان کی عورتوں کے بال سنہری ہوتے ہیں اگر ایک بال دکھا جو سمجھ گئے ہیں نا ایوب کا صبر ختم کہاں ہوا کہا ایک بال دکھا پھر تجھے یہ گوشت کا ٹکڑا ملے گا تڑپتی ہوئی ایوب کے قدموں میں آکے لپٹ گئی تڑپ کے کہتی ہے تمہرا سرتاج ہے جتنا بھی تم نے مشکلات برداشت کی میں نے برداشت کی ایوب نبی کیا اجازت دیتا ہے تیری صحت کے لیے ایک بال دکھاؤں تڑپ گیا ایوب نبی رخ کر لیا آسمان کی جانب کہتا ہے میرا اللہ میں ایوب کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہائے جتنے رونے کے لیے آئے بیٹھے ہو جی بھر کے گریہ کرنا ہے کہا میرا اللہ میں ایوب کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک بال دکھاؤں ایک بال جہاں ایوب کا سبر ختم ہوا تڑپ کے کہا میرا اللہ اب امتحان بس کر جہاں سے ایوب کا امتحان ختم ہوا نہ وہاں سے علی کی بیٹیوں کا شروع ہوا مرحبا جتنے عزدار رونے کے لیے بیٹھے ہو یہاں ایوب کا سبر ختم ہوا اور وہاں حاجرہ کا سبر ختم ہوا جب ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ کے گئے نا مینا میں اور مکہ کی سرزمین پہ اسماعیل جوان ہوا باپ نے دیکھا نہیں تھا لیکن خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو جوان بیٹے کو زبا کر رہا ہوں نبے سال کے بعد جس بوڑے باپ کو اولاد ملی پھر وہ اپنا جوان زبا کر رہا ہو سنو گے عدداروں پھر بھی امتحان میں کامیابی کے لیے جب آئے نہ اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل میں دیکھ رہا ہوں اینی اراف المنام عزبہ کا اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرا بوڑا باپ تجھے زبا کر رہا ہوں میرا لال تیرا کیا ہے تیرا کیا ارادہ ہے کہا بابا جس طرح تجھے رب نے حکم دیا ہے فنظر مازہ ترہ جس طرح چاہتے ہو تم کرو میں اسماعیل راضی ہوں سنو گے عدداروں ابراہیم اسماعیل کو لے کے جب آئے نہ مینہ ہمیں قربان گاہ ہمیں وہاں اسماعیل دیکھ کے کہتے ہیں بابا آپ بوڑے ہیں میں جوان ہوں شاید کوئی لرزش آ جائے اس طرح کرو اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ پھر چلا چھڑی ادھر سے ابراہیم نے آو سارے مسکے مل کے کہو آئے ابراہیم نبی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھڑی چلا رہا تھا آنا ذرا حسین سے پوچھ مرحبا عج رکھو ملاللہ جتنے جوان بیٹھے ہو تیاری کے لیے میرا دل چاہتا ہے آج جی بھر کے پرسہ دو زہرہ کلال کو اس سے بڑا پرسہ کوئی نہیں ہے حسین کے اکبر کو رونے کے علاوہ سنا کے عددارو یہاں سے دنبا آیا اسماعیل بچ گیا لیکن جب یہ اسماعیل گھر گیا ایک چھڑی پہ گلے پہ چھڑی کا نشان دیکھا کہنا ماں تڑپنے لگی کہا اسماعیل یہ چھڑی کا نشان کیا ہے تڑپ کے کہا بابے نے خواب میں دیکھا تھا اپنا جوان زبا کر رہا ہے اما آج اسی خواب کی تابیر پوری کر رہے تھے لیکن اللہ نے دنبا بھیج دیا حاجرہ نے یہ سننا تھا تڑپتی ہوئی مر گئی دنیا سے آؤ سارے مل کے کہو اے حاجرہ بی بی اپنے دل کا حوصلہ بھی دیکھ ذرا پالنے والی زینب آلیہ بی بی کا حوصلہ بھی دیکھ عجرہ خمل اللہ جتنے عزدار جوان رونے کے لیے آئے بیٹھے ہو اپنے آپ کو امادہ کر لو کتنا حسین ہے حسین کا اکبر جہاں جہاں نبیوں کی آزمائشیں ختم ہوئیں وہاں سے زہرہ کی لال کی آزمائشوں کا امتحان شروع ہوا اور روایت میں ملتا ہے شکیئے قلب ہے وہ بندہ جو حسین کے اکبر کو اونچی آواز سے نہیں روتا ایک مرتبہ ہر بندہ اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہے نہ ہائے جوان کہو نا ذرا تمہیں پتا چلے کہ جوان کی موت کیا ہوتی ہے ذرا ہر بندہ کہے نہ ہائے جوان اب اگلی روایہ سنو شیخ مہدی مازندرانی جنہوں نے پیتیس سال قبر حسین پہ محرم الحرام کی مجالی سے خطاب کیا لیکن پیتیس سالوں میں کبھی بھی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی پیتیس سالوں میں کبھی بھی علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی سنو کہ ازادارو وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں حسین اکبر کا پڑھنا برداش نہیں کر سکتا مرحبا عجر اکمل اللہ ابھی تو آمادہ کر رہا ہونا تاکہ ہر ازادار کا ہاتھ حسین کے اکبر کے لئے گریہ کرے سنو کہ ازادارو فرماتے ہیں چھتیس سال آیا ازاداروں کا ایک کافلہ آیا جنہوں نے آنکھ کے تڑپ کے کہا شیخ مہدی آج ہمیں اکبر کی شہادت صدا تڑپ کے کہا میں نے پینتیس سالوں میں کبھی بھی اکبر نہیں پڑھا پینتیس سالوں میں کبھی بھی اکبر نہیں پڑھا انہوں نے کہا نہیں شیخ مہدی تجھے زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہائے ضرور کرنا تمہیں پتہ ہے زہرہ آ چکی ہے انہوں نے کیا کہا پینتیس سال میں نے حسین کی کبر پہ اکبر نہیں پڑھا زائرین نے تڑپ کے کہا شیخ مہدی آج ہمیں حسین کا اکبر سنا انہوں نے کہا اگر اتنا بڑا واسطہ دیا ہے تو پھر سنو تین جملے ارض کروں گا پھر چھوڑ دوں گا ان تین جملوں میں پہلا جملہ یہ تھا انہوں نے ایک ہاتھ کبر حسین پہ رکھا دوسرا ہاتھ مو پہ تماشا مارنا شروع کیا سنو گے ادادارو کیا کہا کہا اتنا حسین تھا حسین کا اکبر جب گھر سے نکلنے لگا ہر پردادار نے پتھروں سے ماتم کیا کوئی کہتی تھی واہ محمدہ اجر اکمل اللہ اجر اکمل اللہ مرحبا جتنی ادادار ہاتھ لے کے بیٹھے ہو کہا دوسرا جملہ جیسے جو پتہ چلا نہ حسین کا اکبر زین سے زمین پہ آیا حالت کیا تھی بوڑے باپ کی پدر بر لاشے پسر زانوں بزانوں رسید حسین اکبر کے لاشے پہ ایسے آیا جیسے کوئی بچہ زانوں کے بل چلتے ہوئے آتا ہے سنو کہ ادادارو فرماتے ہیں تیسرا جملہ یہ کہا جب حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچا اٹھایا اکبر کو ابھی دل نہیں بھرا پھر اٹھا کے سینے سے لگایا دل نہیں بھرا پھر اٹھا کے اکبر کے رکھ سارے پہ رکھ سارا رکھا تہتڑپ کے کہتے تھے اکبر آنکھیں کھول وہ بھوڑے کی آنکھیں ختم ہو گئے عجر اکمل اللہ مرحبا مرحبا شیخ مہدی فرماتے ہیں میں انہی جملوں کو پڑھ کے گھر گیا میری آنکھ لگی میں نے کیا دیکھا ایک کالے برکے والی بی بی ہے جو آنکھیں تڑپ کے کہتی ہے اوہ شیخ مہدی تو تو اکبر پڑھ کے آکے سو گیا عجر اکمل اللہ یار ہاتھ پیارا نہ کر جتنے جوان بیٹھے ہو ابھی تو میں تیاری کر رہا ہوں ہر ازادار کو رولانے کے لیے سنو گے ازادارو فرماتے ہیں تڑپ کے کہا شیخ مہدی تجھے میں نے منع کیا تھا میرے حسین کے اکبر پہ قبر کا قبر پہ اکبر نہ پڑھنا تڑپ کے کہا قضادی کیا غلط پڑھا ہے تڑپ کے کہا نئی شیخ مہدی جب سے تو نے اکبر پڑھا میرا حسین قبر میں تڑپ رہا ہے میں ہر ازادار کی آنکھ سے آنسو لے کے جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی رہی سارے زخم ختم ہو گئے ہائے اکبر کی جوانی کتنا پیارا تھا حسین کو اکبر یقینا ہر آنکھ عشبار ہو چکی ہے اب میرا دل چاہتا ہے شہادت کو شروع کر دوں سنو گے دادارو اتنا پیارا تھا حسین کو اکبر بی بی ام لیلا فرماتی ہے میں نے دیکھا جب سے حسین کا اکبر دنیا میں آیا حسین کا انداز بدل گیا تھا آدھی آدھی رات کو اٹھ کے حسین کبھی اکبر کے پاؤں کے وہ سے لیتا مرحبا عج رکمل اللہ کبھی علی اکبر کے ہاتھوں کے بوسے لیتا کبھی علی اکبر کے رکسار کے بوسے لیتا بی بی ام لیلا کہتی ہیں میں برداشت کرتی رہتی تھی کہ حسین یہ بڑا عجیب انداز کیوں اپنا رہے ہیں پھر وہ تڑپ کے کہتی ہیں ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت حسین نے اکبر کے سینے کے بٹن کو کھولا پھر سینے پہ بوسے دینا شروع کیا کہتی ہیں میں نے تڑپ کے پوچھا مولا علی اکبر کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے سمجھ آتی تھی پاؤں کے بوسے لیتے تھے سمجھ آتی تھی وہ مولا اتنا بتا یہ سینے کے بوسے کیوں لے رہا ہے تڑپ کے کہا تمہیں نہیں معلوم میں اس مقام کے بوسے لے رہا ہوں جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچی مرحبا عجر و کمل اللہ وقت گزرتا گیا ایک دن ایسا آیا علی اکبر نے آ کے بے موس میں انگور مانگے مدینہ کی نگری تھی حسین نے تڑپ کے کہا علی اکبر آج بابے سے جو مانگنا ہے مانگ لے آج جو مانگنا ہے مانگ لے حسین نے اکبر کو بے موس میں انگور جنت سے منگوا کی دیئے یقیناً تڑپ کی کہہ رہا ہوگا وہ میرا اکبر بیٹا آج بے موس میں انگور مانگے مل گئے کل موسم کا پانی مانگو گے لیکن میں دے نہ سکوں سنو گے دادارو اس کے بعد اگلا مرلا کیا ہوا جتنے جوان بیٹھے ہو وقت گزرتا گیا آ گیا دس محرم کا دن پہلے کوئی آزان دیتا تھا لیکن آیا نا جب دس محرم کا دن حسین نے ہر معزن کو کہا تم بیٹھ جاؤ آج میرا اکبر آزان دے گا سنو گے دادارو ادھر سے علی اکبر کربلا کے میدان میں آیا جتنے جوان ہاتھ کے لیے بیٹھے ہو تین آزانیں بڑی مشکل تھیں پہلی آزان دینے والا بلال سننے والی محمد کی بیٹی زہرہ فرماتے ہیں تھا مدینہ کا شہر دوسری آزان تھی کوفے میں دینے والا بابا علی سننے والی علی کی بیٹیاں ایسے تڑپین تھیں جیسے کوئی مچھلی تڑپتی ہے پھر فرماتے ہیں تیسری آزان دینے والا علی اکبر اور سننے والی علی کی بیٹیاں کبھی کسی خیمے میں تڑپتی ہیں کبھی کسی خیمے میں تڑپتی ہیں سنو گے دادارو آ گیا وہ لمحہ جب حسین کے اکبر نے ہاتھ کانوں پہ رکھے تڑپ کے کہا اللہ وہ اکبر حسین کے اکبر نے آزان شروع کی آزان شروع ہونا تھی کوئی بی بی کسی مقام پہ روتی ہے کوئی بی بی کسی مقام پہ روتی ہے سنو گے دادارو آزان تمام ہوئی آ گیا علی اکبر کہتے ہیں بابا حالی میں رخصہ علی الموت کیا مجھے موت کی اجازت ہے بوڑے باپ نے دیکھنا شروع کیا اللہ میں آیت اللہ نظر عطاس حاشمی مرہوم فرماتے تھے کہتے ہیں نظرن نظرن یا ایسا حسین نے اکبر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی اجڑے با کمالی آواز چھوڑ دو یار کھلا چھوڑو اپنے رونے کی آوازوں کو جتنے عددار رونے کے لیے آئے بیٹھے ہو آ گیا وہ لمحہ جب حسین کا اکبر ہے حسین نے کہا علی اکبر بتا موت کیسے لگتی ہے کہا بابا شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہے شہد سے زیادہ لذیذ کا نام آیا یقیناً تڑپ کے کہاں ہوگا اکبر کاش تو بوڑا باپ ہوتا ہو میں جوان ہوتا پھر پوچھتا بوڑے باپ جوانوں کو موت کی جانب عجروں کو مل اللہ مرحبہ آوازوں کو کھلا چھوڑو پتا چلے زہرہ آ گئی ہے آ گیا وہ لمحہ حسین نے علی اکبر کو تیار گرنا شروع کیا آیت پڑی بلان نبلو ونکم بشیم من الخوف والجو ونکس من الانوالے بلان کس و السمرات فَبَشْرِ سَعْبِرِينَ الَّذِيْنَا اِذَا اَصَابَتْ ہُمْ مُسِیبَةً آیت اختدام پہ پہنچنے لگی غریب نے کہا آؤ اکبر کی ماں اکبر کی بہنوں ہم میرے اکبر کا آخری دیدار ایسے جو پردہ دار آئی حالت بنائی کہا کالو اِنَّا مرحبہ مرحبہ سنو کہ علداروں جتنے چمان بیٹھے ہو غریب کی آماز آئی کالو اِنَّا لِلَّا علامہ اختر عباس نجوی مرحوم فرماتے ہیں واحد جوان تھا حسین کا اکبر جب جانے لگا ہر بی بی نے پتھروں سے ماتم کیا کوئی کہتی تھی ماں اکبر مرحبہ مرحبہ جرکو ملاللہ کوئی کہتی تھی ماں محمد کوئی کہتی تھی ماں حسین علی اکبر سوار ہوا نظیر زلدنا پہ ہر بی بی آگے بڑی کوئی کہتی تھی اکبر پتہ نہیں پھر ملے یا نہ ملیں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کے بوسے لینے دیں پھر دوسری بی بی آگے بڑی اس نے اکبر کے سینے گبو سا لیا پھر دوسری آگے بڑی اس نے رخصار گبو سا لیا لیکن جب گھوڑا چلنے لگا چلتا نہیں تھا وجہ کیا تھی ایک چار سال کی ماں سوما جو گھوڑے کے سوموں سے تڑپ کے کہتی تھی اوہ میرے بھائی کو ہائے جوان میرے بھائی کو مقتل نہ لے جانا سنو گے تڑپ کے کہا سکینہ میرا بابا بڑھا گے مجھے اتنا نہ روک کہ اکبر جانے سے نہیں روک تھی اپنے پاؤں رکابوں سے نکال اوہ تیری بین پاؤں کی تلیوں کے عجر و کمل اللہ سنو گے اگلی روایت ادھر سے اکبر چلنے لگانا حسین آگے دھوڑنا شروع ہوئے تڑپ کے کہتے ہیں بابا ذرا کیوں آتا ہے جب بھیجتا ہے پھر پیچھے کیوں آتا ہے کہ اکبر اوڑے باپ پہ رحمکار نہیں پتا زندگی کب کھاتا ہو اکبر تیرا بابا بڑا ہے تو جوان عجر و کمل اللہ سنو گے اگلی جملہ فرماتے ہیں حسین کا اکبر گیا ایک لائین نے جتنے ماتم کے لئے بیٹھے ہو ایک لائین نے برچی اٹھائی حسین کے اکبر کے سینے میں ماری اکبر کی عوالائی بابا آخری آلہ عجر و کمل اللہ آخری جملہ کہ بابا آخری سلام ہو اب غریب کبھی اٹھتا کبھی گرتا کبھی اٹھتا کبھی گرتا اپنے اکبر پہ مہنچا جب سارا رکھا کہ اکبر آنکھیں کھول آو جو سننا چاہتے ہو پوچھا کیسے تھا کیا آرام سے پہنچ گیا نہ کوئی پتھر مارتا کوئی تیر مارتا یہی کہتے مارو اس کا جوان مارا گیا مالک اللہ حضرت و حضرت کا واسطہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ پلٹا میں نہیں جانتا کون سا مومن کون سی حاجت لے کے بیٹھا ہے تو علیم امبیدات صدور ہے ہر ایک دعا کو قبول فرما وہ حسین جو ہر کے لاشے ہر کے بیٹے کے لاشے پہ ہر کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا تھا یہی کہتا تھا ہور بوڑے باپ جوانوں کے لاشے نہیں اٹھاتے خود حسین نے اٹھانا شروع کیا اٹھاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھانا چاہتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے پھر تڑپ کے اشارہ کر کے کہا آؤ کمر بنی حاشم مجھ سے اکبر نہیں اٹھتا میرے ساتھ اکبر اٹھو آپ سے پوچھتا ہوں کس طرح حسین نے اٹھایا فرماتے ہیں اٹھانا چاہتا نہیں اٹھتا پھر آ گیا نا جب خیمے میں اکبر کا لاشہ رکھا تڑپ کے کہتا ہے میرا اللہ گواہ رہنا میں نے وہ دیا جو ہمشکل پیمبر تھا فقط اس بھی یہ تھا کہ تیرا دین بچ جائے اکبر تو قربان ہو گیا لیکن دین محمد بچ گیا میرا اللہ ہر جوان کو حضرت علی اکبر کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے تمام مرومین کی بخش شرم مفرد اور تین مرتبہ صلی اخلاص کی دیا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن قل اللہ احید اللہ صلی احید اللہ صلی اللہ مغفر کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیاء منہم والانبات تعویل اللہ بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شہن قدیر رحمت کیا رحم الرحم تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے تمام حاجات کی برعوری کے لیے مل کے باواز بلند صلاح بات گ Hispanic بات بات تب رحمت بات